اور دلکش رنگت دینے کے لیے کوشہ نظر آتے ہیں اس مقصد کی حسنی کے لیے وہ بزاری بلیٹس پرینز مقفل بیوٹی سوپس اور مقفل قسم کی بیوٹی پروڈکٹس یوز کرتے ہیں آج پر مارکیٹ میں رنگ بھورا کرنے والے بے شمار پروڈکٹس دستیات ہیں جو مہنگی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ کافی سائٹو گریکٹس بھی لاتے ہیں لیکن ٹینشن نہ دیں اگر آپ اپنی جیل کو مویسٹرائز، پلین، پوری اور چمکڈار بنانا چاہتے ہیں تو میرا آج کا بتایا ہوا توٹا گھر پر خود بنائیں اور اسے ہفتے میں دو بار یوز کریں اس توٹے کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا کوئی سائٹ ایفیکٹ نہیں ہے اور یہ آپ کو چھیرے پر بھرپور چمک لائے گا ساتھ ہی آپ کی زندگت کو نکھار بھی دے گا اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کے ٹوٹے میں یوز ہونے والے انگیڈینز کے بارے میں بتاؤں آپ میرا چینل سبسکرائب کرنی نیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور بحث کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں اب میں آپ کو اور انگیڈینز کے بارے میں بتاؤں گی جو ہمارے آج کے ٹوٹے میں استعمال ہوں گے اس میں شامل ہے مسور کی دال ایک آنے کا چمچ گیمو آدھا ٹکڑا اور دہی ایک آنے کا چمچ اس امیزنگ ٹوٹے کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک چمچ مسور کی دال کو دو گھنٹے کے لیے پانی میں بھیگو دیں دو گھنٹے کے بعد دال کو اچھی طرح پیس لیں پھر اس میں چند پترے گیمو کے ملانے اور دہی بھی مکس کر لیں یہ ایک ڈاڑھا پیس بن جائے گا اس پیس کو اپنے چہرے پر لگائیں دو منٹ تک مساج کریں اور پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں پندرہ منٹ بعد اپنا چہرہ سادہ پانے سے دھولیں مسور کی دال خوراک کے لیے کاشت کی جانے والی سب سے قدیم ترین چیز ہے یہ پروٹین سے بھرپور ہوتی ہے فائبر وائٹیمرز اور ماردنیات کی وجہ سے صحت کے لیے بھی دنیا ہے چہرے کو ترو تازہ اور شکفتہ کرنے کے لیے استعمال کی جاتے ہیں اس کے علاوہ دہی کیلچم اور پروٹین سے بھرپور ہوتا ہے جو کہ ہڈیوں اور مسلز کو مضبوط بناتا ہے یہ بہترین انٹی آکسیڈنٹ بھی ہے انسانی جسم اور سکین کو جن وائٹیمنز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس میں باکسرت پائی جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ ایک بیسٹ قدرتی کلنزر بھی ہے لیمو کے رس، چھلکے اور بیچ ہر چیز میں گزائیت موجود ہے یہ نہ صرف ہمارا خون ساف کرتا ہے بلکہ ہمارے جسم کے فاصل مادوں کو بھی خارج کرتا ہے لیمو میں ایک ادردی بیچنگ ایفیکٹ موجود ہوتا ہے جو ہمارے جن کی رنگت مکارنے میں مدد کرتا ہے اس امیزنگ توٹکے کو آپ نے ہفتے میں دو بار لگانا ہے اسے انشاءاللہ آپ کا چیرہ بہت بہت ہی پیارا اور خوبصورت ہو جائے گا آزمائی شرط ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرنگز کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا پلیز میرے چینل سبسکرائب پینل نہ بھیجئے گا نیکٹ ویڈیو تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اتنی ناینا سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے دونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب پر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پاس موسیقی